ہیلو دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے ریسٹورنٹ جیسی فرائز اپنے گھر پر کیسے بنائیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یالو لیتے ہیں اس کے بعد اسے گول کاٹ کر پھر اس کو پتلے پتلے سلائسز میں کاٹ لیں گے ایسے کر کے لمبے لمبے ہم دو پلیٹ بنا رہے ہیں اب اس کو پلیٹ میں ڈال لیں گے اور اس کا سٹارچ نکالنے کے لیے اس کو پانے میں اچھے طرح کیسے ساف کریں گے دھیان رہے جتنا اچھا ساف ہوگا اتنے ہی ہمارے فرنچ فرائز کرسپی بنیں گے اب ہم اس میں کون فلور ڈال لیتے ہیں اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا اس کے حساب سے ہی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ڈال کے اور اس کو اچھے سے ملانا ہے تھوڑا اور ڈال لیتے ہیں تھوڑا کم رہ گیا اس کو ڈال کے ہم اچھے طرح سے ہلا کر اس میں ملا لیں گے اچھے طرح سے تاکہ یہ اچھے طرح سے پرسپی ہو جائے اب ہم اس میں ریفائن ڈوئل ڈال رہے ہیں اتنا ڈالیں گے کہ اچھے طرح سے تیل میں ڈوب جائیں فرائی ہونے کے لیے تیل ڈالنے کے بعد اچھے طرح سے گرم ہو گئے گا ہے اب ہم اس میں فرائیز ڈال رہے ہیں دیکھیں اچھے طرح سے تیل گرم ہو چکا ہے اس کو ہلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں تھوڑا سا تب تک ہم سبجے کٹ لے دیں پیاز ہری مرچ لسن اور دھنیا یہ پک کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اچھے سے تیل جھاڑ کر ان کو نکال لیتے ہیں ہم اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں اس کو نکالنے کے بعد ہم اب اس میں ڈالیں گے بٹر گھی آپ تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے پیاز ہری مرچ لسن ہم پیاز ڈال دیتے ہیں اب اس میں اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے سادھ میں لسن ہری مرچ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک لے لیتے ہیں لال مرچ دیگی مرچ مسالہ چاٹ مسالہ یہ تھوڑا میگی مسالہ ڈال دیتے ہیں گرین سوس ریڈ سوس اور تھوڑا سا نمو ڈال لیتے ہیں چٹکٹا ہو جائے گا اس میں پکانے کے بعد فرائز ڈال لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اب یہ مل کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا دنیا ڈال دیتے ہیں اچھا لگے گا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہمارے فرنچ فرائز بن کرتے ہیں اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیسے بنی ہیں واو بہت امیزنگ بنی نینے